موسیقی موسیقی لیکن تم سچ پوچھو تو میں پریشان ہوں اس کے لئے بہت موسیقی بارال جو کچھ بھی ہوگا میں تمہیں بتاؤں گا بلکہ حارس سچی بات تو بیٹا یہ ہے کہ میں خود بہت پریشان ہوں کہ میں نے تمہیں اپنے گھر کا معاملہ کیوں بتا کر پریشان کیا نہیں انکل پلیز ایسی بات نہ تکھیجے آپ آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھ لیے آپ کو کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہوگا پلیز بتا سکتے ہیں مجھے ہاں ہاں بیٹا کیوں نہیں مجھے اگر تمہاری ضرورت ہوگی تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا اوکی انکل انسانہ پھر بات ہوگی اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ خدا حافظ بیٹا تینکیو ایک مجھت سے شادی نہیں کرنی کچھ سیاں میں تو کہتی ہوں کہ ایشل کو اس کے حال پر چھوڑ دو دیکھا نہیں تھا کتنے اعتماد سے اس نے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہے اور ظاہر ہے یہ مسئلہ ان لوگوں کا ہے اب جیسے تیسے مل کے وہ لوگ حل کر لیں گے تم کیوں پریشان ہوتی ہو بھئی کچھ سیاں چلے آپ آپ انہیں تو بتا دیں کہ ہماری وہاں کیا بات ہوئی ہے چلے بھئی حجیب ہیں آپ دونوں میں نے آپ دونوں کو ایشل کو لینے کیلئے بھیجا تھا آپ لوگ ویسی آگئیں اور چپچا کمرے میں بیٹھ گئیں مجھے بتایا تک نہیں کہ ہوا کیا نہیں عظیم میں ذرا کچھ کام بات یہ ہے عظیم کہ ہم دونوں سوچ رہے تھے کہ تمہیں کیا کہیں ہم نے تو ایشل کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں بس یہی رہوں گا اس نے کہہ دیا اور آپ دونوں خاموشی سے واپس آگئی ارے وہ تو پاگل ہے پاگل اپنے پیر پر خود کلالی مار رہی ہے یاد رکھئے جب تک وہ اس گھر میں رہے گی نا شاویس کو کوئی احساس نہیں ہوگا اسے احساس ہے عظیم طلاق نامے پر سائن کر چکا ہے وکیل کے پاس ہے تھوڑا وقت لگے گا دنیا سے نرالی اور انوکی باتیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کی طلاق نامہ نہ ہوا سرکاری لیٹر ہو گیا جو ایک مہینے بعد اس تک پہنچے گا اچھا اچھا عظیم اب غصہ مت کر بلڈ پریشر بڑھ جائے گا ظاہر ہے آپ پر آپ لوگ ہاتھ پہ آتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو میرا تو بلڈ پریشر بڑھے گا نا عظیم ایشل نہیں آنا چاہتی آپ اپنی زد چھوڑ دیں دیکھئے وہ ایک مضبوط آساب کی لڑکی ہے وہ اپنے معاملات خود حل کر لے گی آپ آپ پلیز پریشان ہو نہ چھوڑ دیں آپ لوگوں کو سیدھا سیدھا کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ چلو ارے اس کی بات سننے کی ضرورت ہی کہاتی ہے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی یہی باتیں ایک نہ ایک دن بہت بڑا نقصان پہنچائیں گے یاد رکھنا تو میری اسپار کو بیسے قدسیہ مجھے دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے اگر وہ آسمہ واپس آ گئی نا تو عظیم تو ہمارا جینا دو بر کر دیں گے میں تو کہتا ہوں کل پھر چلتے ہیں اسے کہتا ہوں کچھ دنوں کے لیے گھر آ جائے بھئی اس حالت میں وہاں اس کا رہنا ٹھیک نہیں اس کی وہاں دیکھ بھال کون کرے گا آپا میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں مجھ آپ مزید پریشان مت کریں جب ایشل یہاں آنا نہیں چاہتی شاویز اسے بیجنا نہیں چاہتا تو ہم زبردستی کیسے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ دیکھیں آپ آپ یہی چاہتی ہیں نا کہ اس پر دباؤ نہ ڈالا جائے تو پلیز اسے اس کے حال پر چھوڑ دیجئے مت کیجئے اس کے ساتھ زبردستی اس حالت میں موسیقی